شکریہ کوئی بات نہیں اتنا ترازو نہ کریں میں نے ان کو کہا ہے میں نے ان کو بتایا کہ کل جو واقعہ ہوا ہے میں نے اس پر ایکشن لینا ہے میں بہت بہت دکھی ہو کہ یہ ایکشن لوں گا مگر میں آج لوں گا یہ ایکشن یہ بڑا کلیر ہے نمبر ون نمبر ٹو میں نے ان سے کہا ہے کہ تعلی دو ہاتھ سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی جی شکریہ گوھر صاحب Thank you Mr. Speaker Thank you so very much but first of all it is very unfortunate we have to protest to get your attention we are here as an opposition to support you Yes you will get the time when you get it I have to keep a balance between the government and opposition which I have been trying to do if you see the previous record you got more time than the government Mr. Speaker all we wanted to point out is just two things جی ضرور first of all یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ notice لے کے آیا اور ہم کوشش کر رہے کہ آپ کو ہم مضبوط کر لیں تاکہ ایوان ایر اور قانون اور رولز کے مطابق چلے جی کل میں نے دیکھا ہم نے یہ point out کرنا تھا take it easy جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ point out کرانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ کی address کے بعد procedure کیا ہوتا ہے agenda کیا ہوتا ہے آئین کا article سے 56 اس کا جواب آ گیا this is basically repetition the law minister already clear that the report the speech will be laid here آپ اس پی رولنگ دے جی آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کا agenda آتا ہے تو صدر کے address کے بعد اس پہ proposition نہیں شروع کرنا ہوتا ہے اور date fix کرنا ہوتا ہے اور ہم نے دینا ہے اور government نے اس پہ جواب دینا ہے نہ کہ کوئی اور agenda آ جائے یہ ہماری reservation despite the fact ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں opposition کہ زرداری as a president unity of the republic کو represent نہیں کر رہا کیونکہ آج اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استفاہ نہیں دیا ہے نہیں اس نے اپنے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز تشریف دیکھیں ایک سیکنڈ پلیز بات کرنے دیں ان کو بات کرنے دیں ایک منٹ بات کرنے دیں میں ایک چیز کلیر کر دوں زرداری صاحب کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے دیکھیں زرداری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے آج بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہے اور وہ آج بھی political activities پارٹیس ان کو بات کرنے دیں لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود ہم اس کے ایڈریس پہ بات کرنا چاہ رہے ہم پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہے آپ کائنلی اس پہ رولنگ دے دے ہمیں شروع کرنے دے تاکہ لیڈر آپ دہ پوزشن اس پہ ابتدا کر لے اور ہم سارے فالو کر لے ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکوست کر رہے ہیں کہ آپ کائنلی ہمیں ٹائم دے دے یہ آرٹیکل پیپٹی سکس اور رول سکسٹی کے مطابق بلکل ٹھیک یہ جنبی سپیکر یا کم اپریل کا ایجنڈا پندرہ تاریخ کو ریپیٹ ہو گیا اور ہمارا جیوڈیشری کا ایجنڈا نہیں آیا دیسپائٹ دے فیکٹ کی ریکوزیشن ہم نے کی تھی وہ ایجنڈا نہیں آیا اب میں جواب دے دوں تینوں باتوں کے تینوں باتوں کے اتشریف رکھئے پہلی بات کا یہ جواب ہے کہ جس طرح لاو منسٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ جب ریپورٹ آئی گی ہمارے پاس جب وہ ان کی سپیچ آئی گی تب ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے آج سپیچ آج سپیچ آ جائی گی ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کہا کہ جوڈیشری پہ بات نہیں کرنے دی دیکھیں دو حصے ہیں ایک آپ نے ریکوزیشن کیا چودہ دن کے اندر ہماری ذمہ داری تھی کہ ریکوزیشن کا سیشن بلائیں ہم نے ریکوزیشن کا سیشن بلالیا نمبر ٹو وہ سبجوڈیس ایشو ہے اس لیے سبجوڈیس ایشو کو ہم ایجنڈا پہ نہیں لے کے آئیں گے اور نہ ہم لے کے آئیں نہیں یہ بحث بردر بحث نہیں سو دیز آدھا آنسز ٹو یار شرمیلہ فاروقی صاحب کونہ پوائنٹ آف آرٹا ایک سیکنڈ ٹھائریں ایک منٹ کریں جی جی گوھر صاحب ایک سیکنڈ شرمیلہ جی پیپٹین سیکنڈ کے لیے جنابی سپیکر رول ایٹی سیکس بڑا کلیئر جو میٹر سبجوڈس ہوتا ہے اس پہ بحث نہیں ہوتی لیکن وہ اس میں پروائز ہوا ہے پروائزوں میں پروائیڈڈ ہے کہ اگر بحث کا ایکسٹنٹ ووسہ ہو جس سے کیس ایفیکٹ نہ ہو رہا تو بحث ہو سکتی ہے پہلے بھی اس ایوان میں سارے چیزوں پر انہوں نے بحث کر آئی تھی جو سپریم کورڈ نے ایوان ارڈر بھی کر لیا تھے تو ہم تو صرف اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں رول ایٹی سیکس کے پروائزوں کے مطابق ٹھیک ہے شکریہ جی شرمیلہ فاروقی صاحبہ